ڈو مائی یوٹیوب چینل میں سنیتا گویل کو کتلب میں آپ کا سوافت کرتی ہوں آج میں سب سے پہلے سبی کو کہنا چاہتی ہوں ہیپی ہولی اس کے بعد میں آپ لوگ کے لیے دو طرح کے سنیکس لے کے آئی ہوں بہت ہی سپائسی اور کرسپی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے مونفلی یہ نارمالی جنرل اسٹور پر مونفلی دانا مل جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے دھائیسو گرام مونفلی دانا لے لیا ہے اب ہم ان کو ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں ادھر ہم دوسرا باول لے لیتے ہیں اس میں ہم اپنے مونفلی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ بھر کے بیسن میں نے بڑے چمچے لیے ہیں بیسن کے لیے اور ویسے دیکھا جائے تو یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا جادہ ہے تو نارمال بیسن لینا ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہی پاکوڑی بغیرہ بنانے کے لیے تو اب اس میں ڈال دیتے ہیں دو چمچ بھر کے چاول کا آٹا اس سے ہمارے جو مسالہ پینٹیں بہت ہی کرسپی بنیں گے اور چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد ڈالتے ہیں کچھ مسالے جس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی حلدی پاورڈر اور آدھا چمچ لیں گے ہم دھنیا پاورڈر آدھا چمچ لیں گے ہم لال مرچ پاورڈر اور اب ہم اس میں لیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے آکورڈنگ تھوڑا سا لیں گے کالی مرچ اور کھڑا دھنیا ہے اس کا موٹا موٹا کٹا ہوا پاورڈر اور اب ہم سبھی کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے سارے مسالے آپس میں اور اب ہم لے لیتے ہیں یہ مومفلی اب یہ مومفلی کو کیا کرنا ہے ہمیں ان کو پانی میں دھو لینا ہے اچھے سے ان میں جو بھی ڈشٹ بغیرہ ہوگی وہ بھی نکل جائے گی اور یہ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے ان کے اوپر مسالوں کی کوٹنگ بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گی اس بات کا بھی دھیان رکھیں تو اب ہم کیا کریں گے ان کو اچھے سے دو بار پانی میں دھو لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چھلنی میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے مومفلی کو چھلنی میں نکال لیا ہے ایکشرا پانی اس کا پورا ہم نے نکال لیا ہے تو اب ہم جو مومفلی ہیں ان کو ہم نے جو ڈرائی مسالہ بیسن کے ساتھ تیار کیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور سبھی کو چمچ کی سائتہ سے ان کو اُلٹ پُلٹ کر لیتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے ہم نے ڈالا ہے اس میں اوائل بہت زیادہ اوائل نہیں ڈالنا ہے ہمیں اور یہ آدھا چمچ لیا ہے ادھرک لہزن کا پیسٹ بہت ہی ٹیسٹی ہمارا مسالہ پینٹ بن کے تیار ہوگی آپ جب کسی مہمان کو کھلائیں گے نا تو کوئی بتا ہی نہیں پائے گا یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے یا بجار سے لے کے آئے ہیں آپ تو سارے مسالوں کو ہم آپس میں مکس کر لیتے ہیں مومفلی کے اوپر جو مسالوں کی کوٹنگ ہے اچھے سے ہو جانی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں جب اچھے سے یہ ڈرائی مسالے کی کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پانی ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو یہ کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس پہ جیسے کسی چیز کے اوپر پانی کو چھڑکتے ہیں ویسے پانی ڈالیں گے ہم تو تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈالنا ہے ایک ساتھ پانی کو نہیں ڈالنا ہے نہیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس میں کتنا پانی چاہیے اور یہ پورا مسالہ ہی بیکار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہی رکھا ہے مطلب بھیگ گیا ہے پر ڈرائی ہے تو سارے مسالوں کی کوٹنگ ہو چکی ہے اور ہاتھوں سے اب ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اوئل گرم ہونے کے لئے رکھیں گے اس طرح سے اب ہم لے لیں گے اور اوئل گرم ہو گیا ہے ہمارا اور ادھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالنا سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا پھیلاتے ہوئے انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے ہم اپنے پینٹ کو اس میں کڑھائی میں ڈالیں گے گیس کا فلیم لو رکھیں گے اور ان کو ہم اس طرح سے کلچی سے ہی توڑتے ہوئے مکس کریں گے اور فرائی بھی کر لیتے ہیں گیس کا فلیم لو رکھنا ہے لو فلیم پر ہی ہم انہیں فرائی کریں گے اس طرح سے آپ بڑا دانا ہے مو فلی کا تو ایک ایک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ویسے آپ جیسے ہی آپ کڑھائی میں ڈالیں گے اور ایک دم سے چلانا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ بیسے ہی پوری کڑھائی میں بکھر جائے گا تو اب ہماری یہ پینٹ فرائی ہو چکی ہے تل گئی ہے گولڈن کلر ہو گیا ہے ان کو پورا نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں دوسرا بیچ بھی ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے اس طرح سے اونگلیوں کو فیلاتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اور کلشی سے تھوڑا سا دباتے ہوئے ایک ایک کر لیں گے ان کو ہم تو یہ بھی گولڈن ہو جائے اس کے بعد ہمیں ان کو نکال لینا ہے بہت ہی کرسپی ہماری مسالہ پینٹ پن کے تیار ہوگی آپ سچ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ یہ کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے اکتہم سے کرسپی کرنچی اور بہت ہی ایجی طریقے سے بہت ہی کم سامان میں ہماری یہ ریسپی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو بہت ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنی کرنچی آواز آ رہی ہے اس میں کتنی کرنچی بنے ہیں یہ تو اب ہم ان میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اور مسالہ ڈال دیتے ہیں اوپر سے تو یہ میں نے چاٹ مسالہ بنایا تھا جس میں میں نے دھنیا ہری مرچی اور نیو کا استعمال کیا ہے اور جیرہ لیا ہے تھوڑا سا سبھی مسالوں کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کی لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گی یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مسالہ ڈال دیتے ہیں ہم اپنی پینٹ کے اوپر اور اوپر سے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آئل تاکہ جو مسالہ ہے یہ اچھے سے چھپک جائے اس میں اور اس طرح سے چمچ سے اور اچھالتے ہوئے مسالے کو مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہماری پینٹ بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی کرسپی بنی ہے تو بہت ہی یمی سی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنی دوسری ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے دو کپ بھر کے میدہ اب میدہ کی جگہ پہ آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک پارے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے میں آٹے کے بھی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں سب سے پہلے ڈالتے ہیں اجوائن اجوائن کو ہتیلی سے کرس کر کے ڈالیں گے تاکہ بہت اچھا فلیور آئے اس میں اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈالیں گے نمک کا استعمال ہم نے مسالوں میں بھی کرنا ہے آگے چل کے تو نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں گے ہم آدھا چمچ لیا ہے میں نے پسا ہوا دھنیا پاورڈر وان فورک چمچ لیا ہے ہلدی پاورڈر اور آدھا ایک چمچ لیا ہے میں نے کسوری میں تھی اس کو بھی کرس کر کے ڈال دینا ہے آپ جس حساب سے بنا رہے ہیں اس حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ لیا ہے میں نے لال میرچ کا پاورڈر اور آدھا چمچ لیا ہے سوٹ کا پاورڈر جو تھوڑا سا موٹا موٹا پسا ہے یہ مسالہ میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کا میں نے سوٹ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اگر آپ لونگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور سوٹ ویڈیو کی میلنک دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کی مرجی ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب اس مسالوں کو آپس میں میکس کر لیں گے اور بیچ میں اس بیس منائیں گے اس میں ہم موین ڈال دیتے ہیں تو میں نے اس میں لیا ہے دو چمچے بھر کے موین لیا ہے مطلب ریفائنڈ ڈال لیا ہے اس میں دو چمچے بھر کے کب سے دیکھا جائے تو میں نے ون فورت کپ لیا ہے اور موین کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے موین کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ موین پرفیکٹ ہے یا نہیں تو ہم اب چیک کر لیتے ہیں اس کی موٹھیہ بنا کے موٹھی ہماری ایک دم سے پرفیکٹ طریقے سے بن رہی ہے مطلب موین ہمارا ایک دم سے پرفیکٹ ہے نہ کم یا نہ جاد تو ایک دو تیار کر لیں گے ہم نے تھنڈی کا موسم ہے تو تھوڑا سا گنگونا ہمیں پانی کا استعمال کرنا ہے دو لگانے کے لیے پانی ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے اور ایک دو تیار کر لیں گے ہم نہ زیادہ سخت بنائیں گے ڈو کو اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ میڈیم رکھنا ہے ہمیں ڈو کو تو اس طرح سے ملتے ہوئے ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریش ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھک کے رکھیں گے اس کو 10 سے پندر منٹ کے لیے اس کے بعد ہم چک کریں گے تو یہ لیجی 10 سے پندر منٹ ہو چکے ہیں تو چک کر لیتے ہیں ڈو ایک دم سے پھول گیا ہے بہت ہی اچھا تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا اور مسل لیتے ہیں اور اب ہم اس میں پیڑے کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے اس طرح سے پیڑے بنا لیتے ہیں جتنا بڑا آپ کا چکلہ ہو جس آپ پیڑے بنائیں تو اس طرح سے ہم ایک بڑی سی پوڑی بنا لیں گی بہت زیادہ موٹی پوڑی نہیں بنانی ہے اور پتلی بھی نہیں بنانی ہے بیڈیم رکھنی ہے ہم کو تو یہ لیجی ہماری باتو باتو میں پوڑی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اس طرح سے ہم کوئی بھی ایک ڈھک کر لیں گی کسی بھی بوٹل بغیر کا بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں اور اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گی جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے جو کاجو نمک پارے ہم کٹ کر لیں پوٹی ایجی ہوتا ہے اس کو کٹ کر نا بھی اور اس کا ایکش آٹا ہے وہ ہم نکال دیں گی ہے نہ کتنا ایجی ان کو بنانا تو اب ہم اس طرح سے سارے نمک تنسر نہ کی جائے بلکل بھی نمک پارے تو اب ہم کڑھائی کی طرف چلتے ہیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں اویل پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا تو اب ہم ڈھیر سارے اس میں نمک پارے ڈال دیں گی گیس کا فلیم لو رکھیں گی اب ہم ان کو ٹچ پولٹ کرتے ہوئے گولڈن براؤ ہونے تک ان کو فرائی کر لیں گی 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 سارے نمک پارے ہمارے فرائی ہو چکے گولڈن براؤ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو کسی برطم میں نکال لیتے ہیں بہت ہی ایجی طریقے سے نمک پارے ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گی پر اسی طرح سے ہمیں دوسرا بیچ بھی فرائی کر لینا ہے فرائی کرتے سمی تھوڑا سا دھیان لگ جیسے میں بتا رہی ہوں آپ بیسے ہی پھولو کریں اور ویڈیو کو اس کے بلکل مصالہ ہے اس کا میں نے ویڈیو لنک دے دوں گی ڈس کس میں میں نے ابھی ویڈیو اس کا اپلوڈ کیا ہے ایک اپتے پہلے ہی تو آپ مسالہ کیسے بنانا ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مسالے کو ہمیں اپنے پاروں کے اپلائی کر دینا ہے اس سے ہم اچھال کے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے یہ کم مسالہ ہے تو تھوڑا مسالہ اور ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چمچ کی سائطہ سے جو ہم نمک پارے فرائی کیے تھے وہ ہمیں اور ڈال دینا ہے تھوڑا سا تا مسالے ہیں ان کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے ہمارے نمک پارے کے اوپر اور پھر سے ان کو اچھالتے ہوئے ہم میکس کر لیں گے تو سارے نمک پارے کے اوپر مسالہ ہو چکا ہے اور نمک پارے بہت ہی تیسٹی بنی ہیں اور ایک دم سے کرسپی اور بہت ہی ایزی طریقے سے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکر جرور کریں موسیقی